ٹھیک ہے بلاول بھٹو ساپھ انڈیا گیا ہے ہویا ہے انہوں نے انڈیا جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے انڈیا گئی اور اس کی بستی ہوگی عمران کان صاحب نے بستی کی اور سب پورے پاکستان اس کی بستی کر رہا آپ کو لگتا کہ بلاول بھٹو اچھے فورن مینسٹر ہے نہیں شباہ شریف کو شباہ شریف تو پرائیم مینسٹر ہے شباہ شریف تو وزیر اعظم ہے وزیر اعظم ہے گیا اگر میں بات کروں انڈیا کی تو انڈیا اسٹم ترقی کر رہا پاکستان زیادہ ہے چیز کو مانتے ہو آپ انڈیا تو ہے ترقی ساڑھی بھی کرواری ایسی اپنی بھی کار رہا ہے کیونکہ سانو پیاز کیڑا ہے اور سستہ میرے رہا ہی انڈیا جو ٹماتر سستے میرے رہا ہی ٹھیک ہے ہرچ ہے سانو سستی میرے رہی پی سی شباز شریف اور مران خواہ آیا ہے کوئی شہنی سستی ملی رمضان دے کیلہ کیڑا گریب بندے نے روزہ رکھا سی ٹھیک ہے کیلہ کسی نے ملا ہی نہیں رہا اور لے بھی کیلہ کیڑا نا ٹائی سو تین سو روپیہ درجن مل رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مگیائی کم ہی نہیں آ رہی ویسے جو بھی حالات نے شباز شریف آنا ہے انشاءاللہ مگیائی کم ہوئے گی سب کچھ ہوئے گا مطلب کہ شباز شریف صاحب کو آپ اگلے سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی انشاءاللہ شباز شریف یہ آئے گا وہ ہکومت کرے گا شباز شریف آپ کو کیوں اچھے لگتے ہیں شباز شریف کی کون سی بات آپ کو بہتر لگتی ہے شباز شریف کی بہتر یہ لگتی ہے کیونکہ ٹھونجار بھی چالی پیسے تیل تھا ٹھیک ہے اس سو بات سواری اچھا کھاتا کرایا بھی دے دیتی سی تو ان کی حکومت ہے نا ابھی کیوں میں گئی ہے وہ کیوں ایگریمنٹ ہویا ہے نا شباز شریف اندہ امران کھا کا کس کے ساتھ یہ چینہ کے ساتھ کرجہ لے کے ایگریمنٹ کی یا پٹرول کا کیا ٹھیک ہے اس ونیا تو یہ آ رہے ہیں نا سارا کچھ ہے سر آئیم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہویا ہے ایم ایف سے ہویا ہے باقی جو بھی ہے باقی شباز شریف ٹھیک ہے شباز شریف اگر فیکس کے مطابق دیکھیں تو شباز شریف صاحب کے دورے حکومت میں سب سے زیادہ پیسے جو آئے وہ ملک سے باہر گئے ہیں شباز شریف کی حکومت کے اندر نواز شریف کی حکومت کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر تھوڑی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مہنگائی کے ٹائم جو شروع ہوا ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کے دور میں ہوا آپ جس کو مانتے ہیں یا نہیں پھر اوہ ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے مانتے ہیں تو مگے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی قومت ہے سارا کچھ مران ہاں رکھاتے سی نا باہر پیج دیتا اسے بعد انہیں دوبارہ کھری دیا ٹھیک ہے تو مگے آئی ہو نہیں سوئی بلکل صحیح تو لاس پہ کیا کہتے ہو کہ ہماری سولہ انڈیا کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں دوستی ہونی چاہیے یا نہیں پھر آنٹ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے گردار ہے انہیں ٹھیک ہے نا رکو پتا لاغدہ نہیں رہا جو دو مرجی سانو نانیا وہ ٹیک کر سا دینے آج تاک ساڑھا نان کشمیر چھٹی جائے ٹھیک ہے ساڑھے نا زیادیاں ہو رہی ہیں ایدھر بھی ہو رہی ہیں اس وقت انڈیا پر کشمیر بھی ہو رہی ہیں انڈیا اس وقت دنیا تو سب تو زیادہ گروہ کر رہا ہے سب تو زیادہ ترقی کرن دیا پہ ہے اتبارے کی کہنا چاہو او باقی حالات دے سامنا لے ساڑھا پاکستان بھی ترقی کر لے اگر بے ایمانی نہ ہو ساڑھے کھو مد بے ایمانی نہ کرے اس وقت انڈیا تبکایا او بھی نہ بے ایمانی کرے تسیوی ترقی کر ساکنے انہاری کھو مد بے ایمانی نہیں کر دی انہاری وامدہ بھی ایک ہے ساڑھی وامدہ نہیں ایک ہے کوئی بے ایمانی کر رہا تو آدھا ٹھیک ہے انہو لگا رہا ہے میں آدھا کام شروع کرنا مطلب کی کہنا چاہو گے اگر انڈیا نا ساڑھے ٹریڈ ہویاں دی چیزیں لینا دینا ہویاں دا تو آسی بھی ترقی کر ساکتے ہیں کہ کرنی چاہی دی یا نہیں کرنی چاہی دی یہ ہوتے آپ کی بات ٹھیک ہے کرنی چاہی دی ترقی ٹھیک ہے انڈیا آگر سانو انڈیا آلے دے رہا تھا پیاد دے رہا ہی ٹیماتر دے رہا ہی سب کچھ دے رہا ہے ٹھیک ہے تانو پتہ ہالے بھی اسی انڈیا کو لیے رہے ہیں ٹیماتر نہیں مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ٹیماتر ہم لے بھی انڈیا سے رے پیاز انڈیا سے لے رہے کھانے کے بعد پھر بھی ہم انہیں کو گالیاں دے رہی گالیاں نہیں گالیاں تو نہیں گالیاں گو ویسے میں کہہ رہا ہوں تو دوستی ہو بھی جاوے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ویسے آہا تو ویسے گڑا وہ میں گہر مذہم ہی ہے ٹھیک ہے باقی جو ساڈینل حالات مذہب چینہ بھی آپاں گئر مذہب چینہ نو کدھی کوئی نہیں چینہ تے ہے چینہ گئر مذہب جو دو کرونا ہے ٹھیک ہے کرونا دے چینہ مسلمان بھی ہو گیا خاصی خاص مسلمان ہو گیا انڈیا جو بہت مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے انڈیا بھی اچھا ہے چینہ بھی اچھا ہے مریقہ کو تہ مریقہ سالہ سانو نکالی مریقہ سانو لہی کھلوتا ہے آہ امریکہ تنو پتہ سب تو زیادہ سب سے زیادہ جڑی امداد دن دا ہے گا وہ امریکہ دن دا ہے گا پاکستان وہ مہتو نہیں دے رہے ہیں سانو تنی نا میرے رہی نا وہ عوام نو دن دا ہے حکومت خواہین دی ادھے چاہے عوام دے کی قصور ہے کیا امریکہ دے کی قصور ہے امریکہ دا تھا ٹھیک ہے قصور ہے ڈالر رو سستہ کرنا چلو ساٹھی پاکستان چھو سستی ہوئے کیونکہ ڈالر تو سستہ نہیں کرتے جدو شباشری پیچھلی باری چھوڑ کے گیا ایک سو تے انہی رو پی ہے ڈالر سی تین سو ساڑھے تین سو تے ڈالر چڑھا گیا مگی آئی تو کم ہوئے مگی آئی تو کم ہی نہیں نا ہو رہی مگی آئی تو دن دن ودی جا رہی ودی جا رہی ہے اگر دکاندار کو چلے یہ پنجاب لٹا بات جائیے دکاندار پانچ دا سر بیدی شہ دے رہی ہے ٹھیک ہے وہ سو انہوں نے کوئی پچھن دستہ نہ لی نہیں آیا ٹھیک ہے دکاندار نو کہی دیا یارہ لے ہونتے پانجر بیدی لیا گیا نہیں نہیں پائی ریڈ وادی کے ممارکیٹ جو تھولا ہے تھیلہ لین گیا اور کٹم اگر آٹس سو روپیہ ودیہ پہ ہے وہی ایکشن نہیں لی رہی کو مطلب حلیٰذا میری درہاستے ٹھیک ہے مارے بندیاں رکشا چلائی دا ساری دیاری ٹھیک ہے میری درہاستے ٹکیڑا نو گور کرو اور اس بعد گریب بندیاں دا اخصاص کرو شباہ شریف نے پہ کھو میٹرو چلائی اورن ٹرین چلائی اس بعد سپیٹو چلائی ٹھیک ہے گجو متے دو ویر پی لیا کے شدرے لوگ جاندے پہنے اسی گجو متے دو اس قرائے لئی دا ہے شدرے دا ہزار پی آ ٹھیک ہے شباہ شریف نے اچھے کام کی یہ نے شمائن مران خواہیا ہے اور نہ گلی ملے کے چھڑکاں ٹوٹیاں ہیں اور روڑ بھی ٹوٹے ہیں اور گٹر بھی باندے سب کچھ باندے شباہ شریف زندہ باد حالی آزاد درہاستے میری شباہ شریف ہی واپس آوے انشاءاللہ ہماری کو شباہ شریف کے ساتھ ہاں انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے ضرور سر بہت شکریہ آپ کا تینکی سوپر والیکم اسلام شکر اللہ کا سر نام آپ کا عمران آپ کا نام مراد علی کیا کرتے ہیں آپ میں سر میکینیکو آپ کیا کرتے ہیں رکشارڈ ریور رکشارڈ ریور ہے کیا سر چل رہا گزارہ ہو رہا چل رہا شکر الحمدللہ آپ کا گزارہ ہو رہا شکر اللہ کا صحیح کیسے حالات ہیں مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی زیادہ یا کم ہے مہنگائی میں آپ کو بتا رہا ہے یہ بندہ اس کو میں نے بندے کو ہیدھر لے کے آنا تھا تو میں نے اس کو رکشوالے کو فون کیا اس نے میں بات کیا یہ سیونہ آپ سے یہاں تک آیا پانوراما میں ساڑھے تین سو روی یہ مجھ سے پانچ سو روی پہلے کہہ رہا تھا پھر ساڑھے تین سو حالانکہ یہاں کا پہلے ہم جب آتے تھو ڈیڑھ سو روی میکسیمم اتنا ہی بنتا تھا وان ٹوینٹی ہے وان ففٹی لکھ بنتا تھا لیکن اب جب اس نے آج اس نے جب کرایا مانگا تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہی کل گئی کہ یار اتنی اس طرح تو نہیں ہونا پٹرول مہنگا ہے اب اس کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ میں بھی ہماری طرح ایک مزدور آدمی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بڑی ریکویسٹ کی تو یہ یہ بندہ مجبور تھا یہ نہیں آرہا تھا اس کے پہلے ایک رکشے والا تھا وہ تو آج نہیں رہا تھا وہ تو قدر پانچ سو ربے کے نیچے ہم نے آنا تو یہ اس کی میرے بانی ہے کہ اس نے تعمل کی اور یہ بندے کو لے کے ادھر تک پہنچا ہے اب خود اندازہ لگا لے کہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان ہم نے کیوں الگ کیا تھا انڈیا سے ہم کیوں الگ ہوئے تھے اس لیے ہوئے تھے کہ ہم ترقی آفتہ بن سکے زیادہ ترقی کر سکے آج انڈیا دیکھئے کہاں چلا گیا ہم نے ترقی کر لی بلکل ایسے کیونکہ وہ وہ حکومت جوہاں وہ جتنے بھی حکمران وہ اپنی عوام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہیں اب دیکھیں یوٹیلٹی سٹور پر چلے جائیں وہاں پر لائنے لگی ہوئی ہیں آٹا نہیں مل رہا چین نہیں مل رہی ہم تو اس چیزوں میں بھسے ہوئے ہیں بھائی جن ہمیں آگے فیوچر کیا کرنے ہیں فیوچر تمہارا ہے ہی نہیں ہم تو ان چیزوں کے بچھے بھاگ دے رہیں گے الیکشن آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں تو کچھ نہیں مجبور کر کے ہمیں ووڈ لے لیتے اگر ہم نہیں بھی دیتے تب ہی مارا ووڈ کاسٹ ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہمارے مہنگائے عوام کو دیکھنا یہ کر کیا رہے ہیں سر وہ جب تک آپس میں اپچھے تعلقات نہیں ان کے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ تعمل نہیں کر سکتے وہ پہلے اپنی لڑائیاں تو لڑ لیں بعد میں ہم آئی طرف وہ آئیں گے ادروائز ہم آئی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے جب تک وہ ایک گیترنگ میں نہیں ہے ایک ٹیبل میں نہیں آئیں گے اپنے وہ پہلے اپنے جو ان کی ہے مسائل وہ حال نہیں کریں گے تمہارے مسائل تو بھی بڑی دور ہیں ہم تو بہت دور ہیں یہ سمجھے ہم آئے ایک صدی بیچھے ہیں ہم ان سے آپ کو بتا اگر آج لسٹ آئیے اس لسٹ کے مطابق انڈیا ورلڈ کی فاسٹ گروئنگ اکانومی ہے اور فاسٹ گروئنگ اکانومی کے ساتھ جی ڈی پی کے لحاظ سے پاکستان پوری کے جی ڈی پی پوری ون بیلین بھی نہیں ہے ہمارے ساڑھے تین سو کے قریب ہے انڈیا کے ساڑھے چار سو ٹریلین ڈالرز کی ان کے اکانومی ہے اتنا بڑا ملک ہو گیا وہ انڈیا اتنی ترقی کر لی اس نے سر ہر چیز تو وہ خود بنا رہا ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں آگے بڑھ با رہے ہیں ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس سپورٹ ہی نہیں کس چیز کی یہاں پہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کامیاب اپنے آپ کو اے دیکھیں ایک بچے نے ٹرین بنائی یا کوئی ایسی موٹسیکل اجاد ہوئی وہ بعد میں وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے ایک بندے نے پانی پہ موٹسیکل چلا دی وہ آئی تک بندہ مجھے ملے نہیں دوبارہ وہ کہاں گیا کیونکہ اس کو سپورٹ ہی نہیں ہے وہ تم نے یہ کیا کر دیا ہونڈا والے اس کو پکڑ لے گئے اے تم یہ کیا کر رہے ہو ہمارا نقصان کر رہے ہو ہمارا نقصان کر رہے ہو تو کوئی بھی ہمیں اپنے ملک کے لوگ ترقی نہیں دیں دے تو ہم کسی کو کیوں کہیں ہمارے تو اپنی ٹانگیں گیچنے والے ہیں تو ہم کسی سے کیسے کر سکتے ہیں سر کیا وجوات ہے آپ مجھے بتائی گا کہ چینہ کو نکال کر ہمارے ہمسائیوں میں سے کس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ہمارے ہمسائے ملکوں میں سے سر اگر دیکھا جائے تو ہم سب کو ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہے ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے اپنے پاؤں پر خود کلانی ماری ہو آپ کو بھی بتا یہ کتنی بڑی کلانی ہے انڈیا کتنی بڑی اکانومی ہے سر آج اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ہے کیوں نہیں ہے دشمنی کب تک کریں گے ایک ان کا مرے گا ایک ہمارا مرے گا اس سے کیا فائد ہے چلتی رہنا سلسلہ بھائی جن یہ نہیں ختم ہونا ہماری نسلے ختم ہو جانی ہے یہ سلسلہ نہیں ختم ہونا جب تک یہ ٹیبل بھی نہیں آتے میں نے آپ کو پہلے کہا جب تک ہمارے ایک کمران ایک ٹیبل بھی نہیں آتے تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا سر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر لدہ کا مسئلہ دیکھیں گے چائنہ اور انڈیا کے درمیان لدہ کا مسئلہ لیکن پھر بھی وہ چیزیں خریدو فروغ کرنا بند نہیں کر رہے ہمیں مسئلہ کیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کوشش کرتا کہ ہم سے تعلقات بہتر کر رہے گی لیکن ہم نہیں کرتے ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے کیا وجوہات ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہم تو وہاں ہیں ہمیں کیا پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے ہم تو اپنے ہم تو اپنے گھر کے چولے جنانے پر جلے گئے ہوئے ہیں ہم تو نہیں جانتے یہ چیز تو آپ میڈیا آپ ہیں آپ کو بتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے ہم تو اس تک اس تک پہنچی نہیں پا رہے ہم تو بہت دور عوام کو بتائے نہیں چاہتا عوام کو ایڈیوکیٹ نہیں کیا عوام تو یہ ایک بلائنڈ ہے عوام پتانا بلائنڈ ہے بلائنڈ ہے بلائنڈ ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے وہ دیکھو ہر بندہ افرا تفریح میں اپنے اپنے چکر میں بڑھا ہوئے ہیں کہ مجھے بس رزق مل جائے شام کو وہ روٹی میں چکر میں بھاگ رہا یہ روٹی کے چکر میں بھاگ رہا وہ ہے سب اسی چکر میں بڑے ہوئے ہیں ہمیں تو صرف انہوں نے آٹا اور چینی کا پیچھے لگایا ہوئے ہیں تو وہ خود بیڑھ کے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے یار یہ مین پوائنٹ آپ یہ دیکھو کہ ہمیں تو کچھ پتے ہی نہیں ہے بھائی آگے کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے حکمانہ ان کے ساتھ کیا تعلقات بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کتنی بڑی سٹریڈیجی ہے کتنا بڑا ظلم ہے صرف کھانے اور روٹی کے پیچھے لگایا ہوئے ہیں اور تعلیم تو ہائی نہیں ایڈوکیشن نہیں ہے اور اس کے بعد زندگی کے وسائل تو بڑی دور کی بات ہے نا سر ٹرین جہاز روڈ یہ تو بڑی دور کی بات ہے پہلے روٹی پورا کرنا مشکل ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بندے نے ایم فیل کیا ہوگا تو وہ بندہ ریڈی لگا رہا ہے یا وہ برگر کی لگا رہا ہے تو اس کو دیکھو یار جو بھی نہیں مارے پاس اس کے لیول کی جو بھی تھی نہیں ہے مارے پاس تو ہمارے ملک میں کون آئے گا کہاں پہ ماری ترقی اگر کوئی آ بھی رہا تو پرچی پہلے لوگوں کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں حالانکہ اس کو سٹڈی نہیں ہو اس کے بعد لیکن پرچی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بجل سر کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو لاس پر ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا اگر انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہے اگر بند کرتے ہیں تو نقصان کس کو ہے بجل لیندین کرتے ہیں تو فائدہ کس کو ہے لیندین اگر اب کرتے ہیں بھی ہے نا تو اپنے ملک کو ڈیویلپ کریں وہ کسی طریقے سے کرنا چاہیں تو کریں اگر ادھر سے ہم کوئی چیز برامت کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کہ ہمیں اس کی سپورٹ ملتی ہے کیا اس کا فائدہ ہو رہا ہے میں کوئی چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں ایک میڈیسن جو پیناڈول کی گولی ہم لیتے ہیں دوسری کسی ملک سے لیتے ہیں وہ فور اگر ہم وہ انڈیا سے لیتے ہیں تو دو روپے کا پتہ پڑتا ہے اگر ہم دوسری کسی ملک سے لیتے ہیں تو ہمیں بیس روپے کا پتہ پڑتا ہے بتائیں سستہ کدھر ہے فائدہ کدھر ہے لیکن یہ بھی دیکھیں نا اس میں یہ آجے گا کم مارا ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہے ابھی بھی تعلق ابھی بھی لے رہے ہیں میڈیسن ڈریک انڈیا سے نہیں لے رہے دبائی کے راستے سے آرہا سایچن وہی بتا رہا ہوں ہمیں تو نہیں بتا نا میں آپ کو پہلے ایک چیز بتائی ہم تو اس چکروں میں بھاگ رہے ہیں ہمیں تو کیا بتا کہ وہ ان سے کیا لیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے ہمیں تو نہیں بتا بات تو اس چیز پر ختم ہوتی ہے بتا کہ وہاں ہم ان کو وہاں سے لے رہے ہیں یا کیا چیز ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں یا کیا ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں بتا لیکن یہ آپ بتا بتا رہا ہوں اگر ڈریکٹ لے اگر راو میٹیریل انڈیا سے بھی آتا میڈیسن بنانے والا وہ ڈریکٹ انڈیا سے نہیں آتا دبائی جاتا دبائی کے بعد پاکستان آتا ایکچلی میں ایک چیز کو تھوڑا سا تصور میں لاتا ہوں کہ ہم میں یہ دعا کرتا ہوں پرودیگار ہمارا ملک سر لنکا کی طرح نہ جائے ہم یہ صرف ہم یہ دعا کریں کہ ہمارا ملک ایسی حالات بھی طرف نہ جائے اس طرح کے حالات بن چکے لیکن ہم افیشل یہ انوز نہیں کر رہے یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتا ہے پرودیگار کہ ہمارے ملک کو ان چیزوں سے بچا اور ہمیں اپنے اتفاق اور پیار فیضا مرمہ ٹھیک ہے تاکہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں تو یہ ہو کہ ہمارا ملک سر لنکا کی طرف نہ چلا جائے ہم آگے ترقی کی طرف جائیں اگر ہمارے حکمران جو وہ چاہیں تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں کہ ملک کو ڈویلپ کرے تو وہ ہو جائے گا اگر وہ کہیں کہ یہاں پہ جوبز جو دنیا سے باہر جاتے ہیں وہ یہاں پہ جوبز کریں ٹھیک ہے کہ نہیں اب دیکھیں جیسا بھی ہے ایک بندہ اس کو پتا کہ یہاں پہ ہمیں چالی بیس ہزار پچیس ہزار پہ ملتی ہے وہ کہتا ہے وہ چالیس ہزار پہ یہ باہر جلا جاتا ہے وہ یہاں پہ کام کرے گا تو فائدہ پاکستان کو ملے گا نا وہ تو فائدہ وہ لوگ لے رہے ہیں ایک خبر بتاؤں تقریبا تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ پاکستانی پاکستان کو چھوڑ کر باہر جا چکے نوجوان میری طرح کے اس کی طرح کے نوجوان پاکستان میں کوئی رہنے نہیں چاہتا آپ یقین کریں کہ آپ کسی سے پوچھو کہتا ہے پاکستان چھوڑو بھاگ جاؤ یقین کریں یہاں سے ہر بندہ بھاگنا چاہ رہا ہے ہم ترقی کیسے کریں ترقی کیسے کریں اپنے ملک کو ڈیویلپ کریں یہاں پہ جوبز بنائیں ہر وسیلہ بنائیں جیسے ہم باہر چلے جائیں گے سارے تو ہم ڈیویلپ کیسے ہوں گے ڈیویلپ یہی کہ یہاں پہ ایسے فیسیلیز پیدا کریں کہ تاکہ ہم ان کو ان کو موقع نہیں ملے باہر جانے کا وہ یہاں پہ انٹرسٹڈ ہو یہاں پہ بزنس کریں سر ٹاٹا بیرہ اور امبانی جیسے بڑے بڑے لوگ انڈیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں پیدا ہوتے سب کچھ ہے ہمارے پاس اس سے بھی بڑے ہیں کدھر ہیں شوہ نہیں ہوتے شوہ نہیں ہوتے